دبنگ دفاعی تجزیہ کار ہیں بہت سی جنگیں لڑی ڈی جی آئی ایس آئی سمیت فوج کے عالی عوضوں میں فائز رہے بہت سائی تھالیوں میں پلیز ویلکم کیجئے گا ہماری سپیشل ریکویسٹ پہ تشریف لائے ہیں جنرل ریٹائرڈ حمید گلچا ہم پروگرام میں خوش آمدیت کہتے سار اپنی طرف سے آپ کو اور پاک فوج کو سلوٹ کرپی تیکیو سخابہ بہت شکریہ آپ امان اللہ صاحب شاکر صاحب بہت شکریہ آپ کا اور امان افکرس آپ کو وہ میری ریٹائرڈ والی بات اچھی نہیں لگی سر جی میں نہ ریٹائرڈ ہوں نہ ٹائرڈ ہوں میدان میں کھڑا ہوں پاکستان کا جرنیل ہوں ماشاء اللہ صاحب الحمدللہ اپنی قوم کا اور جب ضرورت پڑے گی آئیں گے میدان میں آئیں گے میدان میں ہیں مودی صاحب کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں اکراوس تا بارڈر پاکستان زندگا اے مودی ہر چیز مودی نہ کروا بھئی آپ اٹائر نہیں ہیں تو ہم بھی کو جلے ہوئے اٹائر نہیں ہم بھی انسانہ آپ کے ساتھ بھی شکریہ 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 سر بیسے تو ماشاء اللہ بہت سی جنگیں لڑی ہیں آپ نے اور یہ میرے جو ہلکے پھلکے پیارے معصوم سے جو جرنیل ہیں مزاکرات کے جو جنرل ہیں سر ان کے بارے میں چاہیں گے سر آج کیا ساتھ کریں گے ان کے ساتھ ناثنگ بیٹ اپریسییشن فر ڈیم وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دکھی پائی مردہ ایک معیوس قوم کو ہساتے ہیں ان کو پتا ہے کہ قوم کا دکھ کیا ہے اجھے یاد ہے کہ میں نے بچپن میں کہیں ایک فلم ریکھی تھی بلو اینجل کے نام سے شاید آپ نے بھی دیکھی ہو کٹ جرگنز نے اس میں کام کیا تھا اور وہ ایک مسکرے کا کردار ادا کرتا ہے وہ ایک لڑکی کے لیے کرتا ہے لیکن یہ ایک قوم کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ داڑی بھی رکھی ہوئی ہے یہ دہشتگردی کے زمرے میں نہ آجے یہ کوئی بات نہیں یہ آپ سمجھیں کہ سیبے والا بام ہے آپ کو پتا ہے آپ خود بے ریش ہیں لیکن سب ریش والے آپ سے محبت کرتے ہیں یہ فوانستان میں ہوتے تھے ہوتے ہیں بامبو پولے کر کے دن دے مجھے تین بچے تھے میں ساتھ ہی لے آئے جیسے پاک فوج کے پاس ہر طرح کا اصلہ ہے ہمارے پاس بھی ایک شرلی ہے آج کل میڈیا اور جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں اور سپیشلی جو حساس ادارے ہیں ایک بڑی کانفلیکٹیو سی سیچویشن کریئٹ ہو گئی ہے جس کے میں جیسے ہم لوگ عوام بہت اپسٹ ہیں اور ہمیں نہیں ہیپی یہ کیا ہے سر؟ what do you foresee? what is going to happen? لیکن گزشتہ کئی سالوں سے بہت ساری چیزیں ہوتی رہی اور اس کا اکیملیٹیو ایفیکٹ یعنی جمع شدہ یہ ایک لاوہ تھا جو ایک وقت تو آنہی تھا لیکن اس کا جو بہت زبردست اثرات ہوئے تو وہ جو آٹھ گھنٹے جو چلایا جیو نے اپنے چینل کے اوپر وہ بالکل ہی ناجائز چلایا to tell you honestly وہ غلط تھا ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا اور میں ان کا قصور نہیں سمجھتا جیو کا جو پیمرہ کا قصور ہے وہ بہت زیادہ ہے دوسرے دن واضح کر دیا پرویز رشید صاحب نے کہ ہم گلیل والوں کے ساتھ نہیں دلیل والوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور نواز شریف جو ان کے پاس گئے ہیں بہت اچھی بات ہے گئے ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا لیکن آپ دلیل والوں کے ساتھ ضرور کھڑے ہمیں سب کو دلیل والوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تضلیل والوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے تو یہ تضلیل والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آئی ایس آئی کے بارے میں بہت شکوک اور شبھات تھے میں نے ہیڈ کیا ہے وہ آپ کے اپنی ایجنسی ہے وہ ریاستی ایجنسی ہے وہ قوم کی ایجنسی ہے حکمرانوں کی جیب کی گھڑی اور ان کے ہاتھ کی چھڑی نہیں ہے یہ سب جئے آپ سب انہیں بتائیں کہ جتنا بڑا فوجی ہے گھر میں حکمرانی ہمیشہ بیغم کی ہوتی ہے بلکل بلکل وہ فیل مارشل ہے میری تو بیوی اچھا مستقبل دیکھتے ہیں پاکستانی پاکستانی کا تو مستقبل ہے میں بہت سے کہتا ہوں لوگ حیران ہوتے ہیں میں کہتا ہوں دیسٹنی آف پاکستان is the destiny of mankind سر سلبوڈہ اب آئی گاؤں جی چار کے سکول کا پڑھا ہوا ایک آدمی حمید گوی چار کولے اور اس کے اوپر چھپر تھا میں نے اپنا سکول وہاں بنوایا اللہ کے فضل سے اپنی ایفرٹ سے اپنے دوستوں کو ملا کے اور میں نے پھر ایگری کلچر یونیورس پوستی کو دیا تھا آج کل اس کو میں نے گیلز کالج بنایا تھا ماشاہo وہ میں اس کا ذکر نہیں کیونکہ اس میں یتیم خانہ پاکستان میں لڑکیوں کے لیے کوئی ہے ہی نہیں اللہ حالانکہ لڑکیاں بھی اتنی یتیم ہوتی ہیں جتنے لڑکے ہوتے ہیں تو اب میں نے ترکی کی ایک وہ تھی القبیب نام سے ان کے ساتھ معاملہ کر کے اور ان کے حوالے کیا چاچا کی سکول میں پڑتا رہا ہے چاچا سکول میں پڑتا نہیں تھا چاچا تختہ سیاہ تھا وہاں چاچا کیوں کہ سکول ہے لہے عزوی بلاندے نے کہ سکول تھا چکر لا جو ڈینگی تھے مرے چاچا جہاں پڑتا تھا نا وہ بھی سادہ سکول تھا چاچا ہوتی تھی سکول وہیں شفٹ ہو جاتا تھا چاچے کا سکول میں سب سے زیادہ کیا فائدہ تھا کیا کسیہ ہی نہیں کہیں سے لانی پڑتی تھی چاچے میں ڈوبی لگا لگا کے لکھتے رہتے ہیں چاچے تھی قدر پوچھو نہیں تھا مہتے خو تو پوچھو کیا ہوتے خوچ رہے ہیں جی تیار اندیسی ہیں جی کونسا ایسا ملی نغمہ ایسا جس کو سنتے ہیں تو آپ آپ کا ایک عجیب سا مرال ہو جاتا ہے اور انڈیو ریلی وہ آپ کو ایک کک دیتا ہو بہت سے ہے لیکن مہدی حسن صاحب کہا اگر آپ کو یاد ہو تو پھر آپ نے ہمیشہ سیاسی اتحاد بنائے کبھی خود ایک سیاسی پارٹی میں ہی بنائی میں نے کہا ہر کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے یہ میں نے تمام یہ جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ مجھے کوئی ایک قرآن کی آیت بتا دیں جس کے مطابق آپ نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ آپ نے پارٹی بنا سکتے ہیں تو میں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں وہ سورہ آل عمران کی ایک بتا دیتے ہیں آیت 104-103 کہ تم اچھائی کا ساتھ دو بڑائی کو تو پریشر بروپ ہوتا ہے وہ پارٹی تو نہیں ہے تو پھر میں جب ان کو کہتا ہوں بہت آگ لگتی ہے کہ بھئی آپ کی منزل اسلام آباد ہے اسلام نہیں ہے اس لیے آپ یہ کام چھوڑ دو چاچا بھی موڈلنگ کرتا تھا موبل ایل کی موبل ایل نہیں ہوں تھا موبل ایل موبل ایل اے مہا صدقی بھائی موبل ایل مہا صدقی کیوں چھے اٹھویں جا سارتا ہوگے آج بھی سٹروبری کرنا سٹروبری بھی نئے انگریزی ہوں تھی رہن تھے انہوں کے بچے ہی نہ کھا پھال لے اے ایل اپنی آیا لاؤ سٹروبری لفظے گا سٹروبری بابا 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 بی جی اپنے کارج اے تم بھی کی ماشااللہ تھوڑی سی تھوڑی سی ایک سیریل میں سرکار نے میری بیغم کا کردار ادا کیا ہوا بابا بابا آپ نے شوٹنگ کا کوئی منظر نہیں دیکھا ہوا کہ بیوی ہی رول کر رہی ہے اور جب سین ختم ہوا تو وہی وائف جو جاتے ہوئے کہا اوکے نومی بھائی اللہ حافظ جیسے دو ایرو دیکھیں میں نے انگوٹھے میں مندری پہنتے ہوئے ایک نمان اجازت ایک دھول کی بجانے والے کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس کی بہادری کی یہ کہ ہمارے موجود ہیں ان کی بھی کوئی بات سن لیجی یہ بھی ایک داخل خود میں تھے اور دشمن کے شپاہی کی بازو کاٹ کے لے آئے انہوں نے کہا پھر گردن کیوں نہیں کہا کسی اور نے کار دی میں فوجی بینک جیساں میں میوزک دا آدمی صاحب فوج چلا گیا میں انہوں زبردستی پرتی کیتا گیا کہ بھئی تم نے فوج میں آنا ہے ہمیں کریڈٹ ہوگا میں کہا جی پھر میری یہاں وردی ہیں میوزک دل ہوگا سلسلسل نہیں ہونے چیزیں چٹے پجامے کرتے گوٹھیا لیے چپلا جب جنگل لگے سادہ مورچا چھامے ہوئے ابھی تیہ ہوئی رات ہے کہ میں ملازم ہو گیا سائن کر دی گئے میں نے جنگ شروع ہو گئی ایک بمب آیا آئی در گرہ میں نے کہا بہت جناف افیسر دیجو ہمارے جنرل صاحب یہ ظلم کر رہے تھے چلو چھوڑو یا سو جو آرام سے ایسے ہوتا رہا تھا میں نے کہا دوسرا بمب آیا ہے وہ ہمارے کو گھوڑے تھے آدھر گرہ ان کی کانگیں خراب ہو گئی کوئی بات نہیں آرہا آپ کو روکل جواب دیں گے جب بمب آیا نا جی میں نے کہا کروڑیاں والی پہلی چھ میں نے کہا کروڑیاں والی پہلی چھ میں نے کہا کروڑیاں والی پہلی چھ بمب گی رہا ہے وہ ہمارے جنرل صاحب انہیں کہا کوئی معافی نہیں برباد کر دو انہیں بھارت کے خلاف بڑی جنگیں لڑی ہے تو بھارتی فلم تو کبھی نہیں دیکھی ہوگی نہیں دیکھتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایک اداکار یا اداکارا تو پسند ہوگی وہ تو مادھوری ڈکشت میں کہتا ہوں اس سے پہلے وحیدہ رحمان بہت اچھی تھے مدو بھالا بہت اچھی تھے ہمارے بہت سالے بزرگوں کو اور فالیٹیشنز کو مدو بھالا نے بہت سالے بات کیا اس وقت تو 1965 تک انڈین فلمیں یہاں آیا کرتی تھیں ہم دیکھا کرتے تھے سنوہوں میں لگا کرتی تھیں تو اس کے لیے ابھی بھی ووک شاک اور یہ چیزیں ہیں اور خوراک کے حوالے سے پٹکلر ہیں میں کم کھاتا ہوں بس اتنا احتیاط کرتا ہوں لیکن پہلے میں ورزش کیا کرتا تھا اور ووک بھی کرتا تھا فجر کی نماز کے بعد آپ ذرا کچھ دنوں سے پتہ نہیں کیا زندگی میں دوبارہ ای وانٹو ریورٹ ویک ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے ریکارڈ کے لیے شاید کوئی اور نہ کہے یہ جس آئی ایس آئی کو آج مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے جب تاریخ رقم ہوگی تو کہیں گے کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے سوویٹ یونین کو افغانستان میں شکست دے دی جنہیں ایک اور جملہ ہوگا آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی یاد رکھئے ایس آئی نے پتہ کتنی مصفیت میں سے اپنے وقت نکالا ہے تھانکس ایلوٹ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں ہم سب کو بلکہ پوری قوم کو یہ عزت بخشی ہے آپ نے تھانکیو ویری مکس بہت سلطانی کے ایس آئی کے لیے بہت سلام بہت سلام